حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ کے درمیان جا رہے تھے اور میں عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہا تھا میں نے سورہ نساء شریف شروع کی تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن پاک کو ترو تازہ پڑھنا چاہے جیسے اترا ہے اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کی قرآن پہ پڑھے پھر میں مانگنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماد رہے تھے عبداللہ مانگو تم کو دیا جائے گا مانگو تم کو دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اس میں کیا مانگا میں نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دوبارہ مردد نہ ہو جاؤں ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں عالی جنت میں جو ہمیشہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آئے تاکہ مجھے اس معاملے کی بشارت دیں بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کو وہاں باہر پایا بے شک وہ سبقت لے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو نے کہا اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے آپ یعنی ابو بکر ہر خیر والے معاملے میں سبقت لے کے جاتے ہیں اگر آپ یعنی ابو بکر ہر خیر